اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو سیدھا آروب سمجھیں مکہ منتری نتیش کمار پر تو سیدھا آروب ہے میری طرف سے یہ بھئیہ پانچ سال ہو گئے پانچ سال میں آئے دن جہریلی شراب سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے آئے دن عوید شراب یہاں پر پکڑی جا رہی ہے اور مکہ منتری نتیش کمار بولتے ہیں اپنے قانون کی بھاوائی کرتے ہیں بھئیہ ہم نے شراب بندی کر رکھیا ہم نے شراب بندی کر رکھیا آج جب آپ کے صحیحوں کی جب آپ کے اوپر دواب ڈالنے پر آئے ان کو بھی بولنا پڑا نا بھاچپا کے لوگوں کو بھی کہ بھئیہ اس کی سمکشہ ہونی چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ چھٹ کے بعد ہم سمکشہ کریں گے کہاں کریں گے ایک انرنے مار پر بند کمرے میں اپنے ہوا مہل میں بیٹھ کر سمکشہ کریں گے ایسے سمکشہ ہوتی ہے کیا آپ کی ادھکاری آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں یہ بیہاری دوشی تھا یہ بیہاری دوشی تھا آپ طرح چار جو بیہاری جیویت بچے ہیں ان کو آپ پکڑ کر آپ جیل میں ڈال دیں گے کیونکہ یہ لوگ دوشی ہیں آپ ملٹا بیہاریوں کے اوپر اپنی پردیش کی جنتہ کے اوپر آپ کاروائی کر رہے ہیں بلکہ جو ادھکاری دوشی ہیں ان کے اوپر آپ کو کاروائی کرنی چاہیے مجھے دکھ ہوتا ہے جب پردیش کے مکہ مندری ندیش کمار چھوٹتے ہی اس کے اوپر بول دیتے ہیں کہ بھئیہ جو پینے والا ہے وہ دوشی ہے آپ ایکشن کے ریاکشن کے اوپر کاروائی کیا آپ بات کر رہے ہیں بھئیہ مکہ مندری ہیں آپ انجینئر ہیں پڑے لکھے ہیں آپ اپنے آپ کو انجینئر کہتے ہیں آپ بولتے ہیں کہ آپ پڑے لکھے ہیں تو آپ سمجھئے کہ جب ایکشن نہیں ہوگا تو ریاکشن کہاں سے آئے گا تو آپ کو ایکشن کی جڑ پر جانے کی ضرورت ہے ریاکشن کے اوپر کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ریاکشن پر کاروائی کر رہے ہیں بھئیہ اگر وہ شراب ملتی ہی نہیں تو وہ دوشی پیتا کیسے یا وہ ویکتی پیتا ہی کیسے آپ جس کو دوشی بول رہے ہیں کہ بھئیہ دوش پینے والے کا ہے وہ پی اسی لے رہا ہے کیونکہ شراب مل رہی ہے جبکہ آپ کا قانون کہتا ہے کہ شراب نہیں مل لی چاہیے تو شراب مل کیسے رہی ہے آپ اس کا جواب دیجئے نہ اس کا جواب دیں گے نہیں کیوں کیونکہ اس میں ان کے عدیکاری ساتھ میں اس کے سملت ہیں اور مکہ مندری نتیش کمار کی اپنے دوشار عدیکاریوں کے مادیم سے ہی سرکار چلانے کے لئے جانے جاتے ہیں جنتہ سے سموات کرنا یا جنتہ سے جوڑنا تو ان کی کارشاری میں کبھی رہا نہیں آستک ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا یہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو پریوار کی میں بات کر رہا ہوں بھلے کسی افرادی نے اس کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہو اپران کی وجہ سے اس کی ہتیا ہو گئی ہو لوٹ مار میں اس کی جان چلی گئی ہو یا کوئی ویسے ہی پرتادت ہوا ہو کہیں پولس پرساشن میں کسی کے اوپر کوئی دشکرم کیا گیا ہو اس وجہ سے ہو یا کسی مہیلہ کے اوپر کوئی دشکرم کیا ہو ابھی جہانباد میں گھٹنا گھٹی مہیلہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا روشنا میں گھٹنا گھٹی پولس کی قید میں ایک دلت یوک کے اوپر جس طریقے سے اتیачار کیا گیا